بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا تھوڑی سی خری خری باتیں کر لیں جناب مشاہد حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا اور ڈائریکٹلی ان کے پاس جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اور مشاہد صاحب کے بیچ میں ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں میں یہ نہیں چاہوں گا جی رانہ صاحب ایسے پلیجر آپ بھی لگتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرح جلدی میں ہے ذرا ججز بھی جلدی میں نہیں ہیں اور جرنلس بھی جلدی میں نہیں لوگ آپ کو زیادہ سننا چاہتے نا مجھے کم سننا چاہتے اس لیے آپ کی طرف ڈائریکٹ جا رہے ہیں کوئی نہیں سر آپ استاد رہے ہیں میرے سر آپ ہمیشہ ہماری سٹوریز ٹھیک کرتے رہے ہیں ڈانٹتے بھی رہے ہیں سر وہ کہتے ہیں نا علماء اقبال جوانوں کو پیروں کو استاد کرتا آپ تو خود آپ اس کیٹیگری میں آگئے ہیں سر جی یہ کیا ہو کہہ رہا ہے بھی what exactly is happening پہلے political crisis اس کے ساتھ اکنومک crisis اس کے ساتھ اب constitutional crisis یہ ختم کیتے ہوئے گا جا کے پچھلے دنوں میں کوئی باہر کے جنرلیس ملے مجھے امریکنز پوچھتے ہیں میں جا کے tell me who's in charge who's calling the shots there's too much confusion میں کہتے ہیں nobody's in charge کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں it may be a good thing at times دو کہتے ہیں کیا ہے کون چلا رہا ہے میں کہتے ہیں جی پانچ پاور سینٹرز ہیں میں نے کہا اسلام آباد میں چیف جسٹس ہیں پنڈی میں چیف آب آمی سٹاف ہے لاہور میں عمران خان ہے کراچی میں آسے پل عزدداری ہیں اور لنڈن میں میاں نواشیف صاحب ہے یہ پانچ پاور سینٹرز کے درمیان اس سارا کچھ گھوم رہا ہے تو آپ پھر اپنا اندازہ لگا لیں کہ کس طرف جاتے ہیں بڑی confusion create کر دیتی it's also beyond Pakistan's borders also بالکل صحیح اچھا لیکن کوئی حال ہے پچھلی دفعہ تو اسی کیسے کہ میرے عزیز ہم وطن ہو جائے کدھرے ہیں تیکھیں جی core issue سپریم کورٹ نہیں ہے core issue election commission نہیں ہے core issue ہے جو سیاسی چتکلش ہے جو نا ختم ہونے والی ایک قسم کی سیاسی خانہ جنگی یا قبائلی جنگ جو بن گئی ہے جو لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے جو لوگ سٹاف ہے دفتر جائیں یا پارلیمنٹ جائیں وہ بھی روتے ہیں کہ جی ان کو ہمارا احساس نہیں کیا کر رہے ہیں تو وہ جو ہے that is the core issue پھر وہ باقی ذمہی چیزیں ہیں اس کا fall out ہے کوئی سپریم کورٹ پر ہو رہا ہے کوئی election commission پر ہو رہا ہے کوئی کہہ رہے ہیں executive parliament کا ہو رہا ہے اور parliament کا اور president کا ہو رہا ہے تو اصل issue یہ ہے جب تک یہ core issue resolve نہیں ہوگا باقی چیزیں settle down نہیں ہوگی تو core issues میں مسئلہ تو یہ ہے جو مجھے سمجھا رہی ہے آپ کی بات سے کہ یہ بیٹھ کے کوئی تی او آرز بنا کے کوئی ایجنڈہ بنا کے سارے politicians they should sit across the table اور مسئلہ مسائل حل کر لیں لیکن اسی جو گرینٹر ٹونڈنا شروع کر دیں ننہ کہ گرینٹر ملن پنڈی آلے دے پھر بیٹھئیے دیکھیں جی جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ درہ let's get cracking والی اپروچ تو دیکھیں میرا تو بڑا clear formula ہوگا کیونکہ میں تو کہہ دا ہوں کہ وہ نائکے slogan ہے just do it تین پرنسپلز آپ اپنا لیں پہلا ہے کہ آئین مقدس ہے مقدم ہے آئین کی پاسداری کمی ہے دوسرا parliament کے اندر سارے فیصلے ہونے ہیں وہ مہور فیصلوں کا اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اداروں کے خلاف جو لڑائی ہے یا جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو چاہے وہ مسلح فاج ہو چاہے وہ عدلیہ ہو کیونکہ ادارے ہمارے لیے بڑے بائزت ہیں اور یہ unvinable جنگ ہے اور ساتھ ساتھ دو ٹریک میں پروپوز کرتا ہوں ڈائلوگ جو سپیکر قومی اسیمبلی ہیں راجہ صاحب راجہ پروپوز صرف صاحب بڑے منجوے سیاستدان بھی ہیں دوسری آسر ہے وہ بڑے وضب ہے لیکن دوسری راجہ صاحب در نال ہے دوسری آسر ہے نہیں نہیں میں کہوں گے آپ کے وہ کلین کے ہیں نہیں نہیں میرے کلین کوئی نہیں تو راجہ صاحب جو ہیں وہ انوائٹ کریں اپنے پیڈی سیسر کو اسرد کیسر صاحب کو ان کو کہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے اسطیفے دیا تھے وہ واپس آجیں انوائٹ کریں قومی اسیمبلی میں واپس اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سیکرٹی جنرل شاید خاکان عباسی صاحب جو ہمارے کالیگ بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ اور اسد کیسر صاحب اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹی جنرل ان کا ڈائلوگ شروع کر دے on the rules of the game جو آپ کہہ رہے ہیں کیا میکینکس ہوں گے تاکہ جو انتخابات ہوں وہ اس کے نتائج بھی قبول کیا جائے یہ تو نہ ہونا کہ پھر ایک نیا کرائسس شروع ہو جائے کیونکہ الیکشن میں کسی ایک فریق نے تو ہارنا ہے کسی نے جیتنا ہے بالپل صحیح so then that can be a starting point گیرنٹرز تو بعد میں آتے ہیں جب کوئی سیٹلمنٹ کی طرف ہو گیرنٹرز مل جائیں گے آپ اس کو بہت you must be in school maybe 1977 میں مجھے یاد ہے i was a young my twenties تو اس وقت جب بھٹو صاحب کی جب ایجیٹیشن تھی پینے میں تو سعودی ریبیا کے صفیر تھے ریاض الخطیب وہ میڈیٹ کر رہے تھے پینے اور پی ٹی آئی پی ٹی پی کے درمیان ریاض الخطیب نام تھا اور انہیں بقیدہ سعودی صفیر نے میڈیٹ کیا تھا تو یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اور دونوں کی رضا مندی سے میڈیٹ کیا تھا تو گیرانٹر مل جائیں گے آپ کو آپ اشارہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سعودی ریبیا اس بار جناب گیرانٹر بن جائے دیکھیں جی سعودی ریبیا کے جو کراؤن پرنس ہیں پرائم منسٹر ہیں بڑے انلائٹنڈ ہیں اور بڑا انہوں نے سعودی ریبیا میں تبدیل آئی ہے محمد بن سلمان اسے ایم بی ایس کہتے ہیں ان کے سب سے تعلقات ہیں قربت ہے حکومت کے ساتھ بھی اور مخالفین کے ساتھ بھی حکومت کے مخالفین کے ساتھ بھی تو ان کو لیا ہے آپ اگر سعودی ریبیا اور ایران کی صلح چائنا کروا سکتا ہے تو پاکستان کی ادھر اگر ریکنسلیشن یا پیس لانا ہے یا استقام لانا ہے اگر سعودی ریبیا جو ہمارا برادر مسلمان ملک ہے why not we should be loyal to the objective objective is استقام continuity of the political process اور سسٹم کو آگے نکالنا اور اس دلدل سے نکالنا لیکن وہ زائد ایک شرمناک بات ہوگی کہ ہم اپنے فیل ہو گئے ہیں جو ہماری سیاسی قیادت ہے آپس میں مل بیٹھ کے اگر میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں ایک شاہستکی کے ساتھ اچھے خوشگوار محال میں تو کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے سیاسدانوں میں ہم موڈی سے تو اپیل کرتے ہیں گفتگو کی دہشتگردوں سے بھی ہم نے گفتگو کر چکے ہیں میں گیا تھا نا جب یہ ایس جیرمن سینٹ سینٹ ڈیفنس کمیٹی ٹو پشاور جب یہ واقعہ ہوا تھا مسجد کا 31 جنوری کو ادھر مجھے خان صاحب ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں کہتے ہیں قبائلی ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں قبائلی سوچ تو اسلام آباد میں ہے تو یہ ٹرائبل سوچی ہے نا کہ آپ نے لڑنا ہے تل ڈیتھ یا کوئی ایسی قبائلی جنگ ہے اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو ہم ذرا ایک راستہ تو نکالیں نا لیکن امریکہ میں تو یہ تو پتا ہے نا آپ کو کہ فلان تاریخ کو الیکشنز ہوں گے جو فکسٹ ہے سارا انڈیا میں بھی بڑی پولرائزیشن ہے لیکن آپ کو کچھ تو اندازہ ہے نا کہ جی الیکشن ڈیٹ بھی ہے کچھ رولز او دا گیم ہیں پارلیمنٹ فنکشننگ ہے تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے اس وقت اور جیسے آپ نے کہا کہ سارے کرائیسز اکٹھے ہو گئے ہیں یہ ابھی جو ابھی جو سپریم کورٹ جس طریقے سے چل رہا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ منڈے کو جو ہے سٹیٹ بینک وہ فنڈز ایشو کرے ریلیس کرے فائنانس کو فائنانس جو ہے اے جی پی آر کو دے اے جی پی آر سے جناب الیکشن کمیشن لے لے فنڈز اور ایک ون لائنر ان کو جواب چاہیے سپریم کورٹ کو منڈے کو ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ کر دی آپ ٹھیک ہے اگر یہ ہو جاتا ہے سپوزلی ہو جاتا ہے کوئی افس اینٹ بٹس نہیں آتے بیچ میں اور وہ سپریم کورٹ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے تو دیو سی الیکشنز ہپننگ انہوں نے ٹائم دیا سپریم کورٹ نے مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی کئی چیزیں سیٹل ہونی ہیں باقی جو میں کہہ رہا ہوں رولزو د گیم وہ بڑا اہم ایلمنٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر پولرائزیشن رہے گی بلکہ الیکشن کیمپیم میں پولرائزیشن بھی بڑھے گی دیکھیں ایک تو واضح ہے کہ الیکشنز تو ہونے ہیں دوزہ تئیس میں اگر دونوں سائیڈ نے چاہا اور دونوں سائیڈ کا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر دوسرے آپشنز جائیں گے کیڑے آپشنز جو آپشنز کانسٹیٹوشن میں نہیں ہیں اور جو آپشنز ماضی میں ایکسسائز ہو چکے ہیں کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ تہہ نہیں ہوتے تو اینیتھنگ کین ہپن اس میں گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی آ سکتی ہے اس میں جنرل آئندہ خان آ سکتا ہے اس میں امرجنسی بھی لگ سکتی ہے پھر تو دیکھیں نا اگر آئین کو تو فالو نہیں کیا آئین میں کہا تھا الیکشنز ہوں گے وہ تو سکٹل ہو گئے تو پھر پولریزیشن بڑھ رہی ہے اور سٹرگل چل رہا ہے ایک ایکانومی بیٹری ہے تو پھر آپ دروازہ کھول دیں گے ایکسٹرا کونسٹیٹوشنل انٹوینشن کا اچھا کیا یہ ایسا تھا کہ ابھی کچھ روز پہلے پہلے ایکسٹرگل 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 تو اس میں کوئی ایسی سیچویشن بن گئی تھی کہ میرے عزیز ہمتنوں ہو سکتا تھا اور اب ڈیلے ہو گئی ہے ایسی کوئی سیچویشن نہیں ابھی بنی ابھی ایسی نہیں بنی گو کہ وہ گراف اوپر نیچے آ رہا ہے it's like the weather لیکن ابھی صحیح ہے ہارٹ بیٹ ہاں ہارٹ بیٹ ہے کہ آج وہ بتر ہوا ہے ڈیلی ریپورٹ جو آتی ہے stock exchange کی weather کی weather for the better it's bright and sunny اور it's hazy تو وہ چل رہا ہے اچھا لیکن overall ابھی وہ stage نہیں بھی آئی ابھی نہیں آئی وہ breaking point کی نہیں آئی جو point of no return جیسے کہتے ہیں کتنا time دیں گے آپ کے جنابی if these guys these politicians if they don't sit together and don't work out things themselves تو آپ کتنا time دیں گے اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کتنے time کے بعد یہ ساری situation بن سکتی ہے emergency اور whatever may میں ویسے بھی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو then it's going to be a long hot summer اوکے یہ بڑا American phrase تسی use کہہ لیتا ہے then I would say interesting times are ahead ہاں ہاں بلکل اید رمضان کا ہے ابھی اچھا وقت ہے لوگ مصروف ہیں روزے رکھ رہے ہیں ترابیاں پڑھ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ عید بھی آئے گی تو may onwards پھر وہ گرمی بھی شدت ہو جائے گی سیاسی اگر گرمی بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر then as Americans say it's going to be a long hot summer تو میں بھی phariseeus تے کہہ دیتا ہے کہ it's like میں بھی American phrase use کر دیتا ہے کہ it's like the interesting times آ رہا ہے پھلکل صحیح آپ پھلکل صحیح ایک تو آپ نے بات بڑی clarity سے بتا دی کہ اگر یہ لوگ نہیں بیٹھتے تو may میں سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے اور خود استقام نہیں لاسکتے اور خود rules of the game set نہیں کر سکتے چاہے حضب اقتدار ہو یا حضب اقتلاف ہو پھر کوئی اور کرے گا ٹھیک then it's going to be a long hot summer right اچھا چلیں یہ تو ہو گیا اچھا national security کی جو in camera briefings ہیں اچھا اس میں definitely ہماری کوئی یہاں پہ issues ہیں internal threats ہیں hostile intelligence outfits ہیں they are very much active in Pakistan western border ہمارا issue رہا ہے ہمیشہ وہ بھی اس وقت بھی ہے یہ چیزیں politicians جو ہیں majority politicians جو ہیں ان کو تو سمجھ آتی لیکن کچھ کو نہیں سمجھ آتی and we should not be discussing these things publicly also not in the courts not in the national assembly not in the media that's for sure لیکن ان کو in camera briefings اس وقت دینے کا مقصد یہ ہے ان کو بتائیں reality چیک دینا مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے لوگوں کے بڑے خدشات ہیں جس میں parliamentarians اور public opinion بھی شامل ہے کہ یہ ایک ہم نے رد الفساد کیا ہم نے ضرب عزب کیا بڑا نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تو یہ کیا وجوہات ہیں اور اس کی ایک وجوہات لنک کرتے ہیں لوگ کے مذاکرات دیشت گردوں سے جو کیے گئے تھے اس کا نتیجہ ہے دوسرا جو ایک اور important issue جو میرے خیال میں بڑا اہم ہے وہ ہماری افغان پولسی ہے افغان استان کے حوالے سے وہ بھی جو ماضی کی تھی وہ تو کلاپس ہوگی ہے ہم نے کہا ساڑے بندے آگے نے ہماری جیب میں ہیں یہ ہوگا خوشیاں بنائی تو وہ مفوضے پر ہمارا تھا سوچ آپ کو پتہ ہے میں تو اس زمانے پہلے جب جب جہاد کی بات ہوتی تھی جنرل زیاد صاحب کی زمانے میں تو اخبار کا ایڈیٹر تھا اس کو دی میں کرٹک تھا یہ کام بننے والا نہیں ہے کیونکہ یہ پولسیز کامیاب نہیں ہوتی اور آپ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان کی قیادت چاہے وہ کومینسٹ قیادت ہو نجیب ہمارے بندے ہیں ہم نے انسٹال کری ہے چاہے آپ نے ان کی میز بانی کی یا ان کی شاید تھوڑی بہت مدد بھی کی یا پشت بنائی کی لیکن یہ غلط بفروضہ تھا اور وہ غلط ہوا اور دوسرا پھر یہ جو ٹاکس کا بھی تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی پوچھا تھا یہ سوال جنرل فیض تھے اس وقت جنرل باجوا تھے جنرل ندیم بھی تھے لیکن بریفنگ جنرل فیض دے رہے تھے اور جواب جنرل باجوا دے رہے تھے میں نے کہ یہ آپ شروع کر رہے ہیں اس کا گیرانٹر کون ہے گیرانٹر جو ہے وہ افغان ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ غلط فیصلے ہو گئے لیکن یہ ایک کولیکٹیو فیلیر تھا اس میں اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں شامل تھی چائنہ میں مجھے دو تین کانفرنس میں بلایا تھا تین سال کے بعد چائنہ گیا کیونکہ وہ کوویٹ کی ویسے تو بڑی رسٹکشن تھی تین تین ہفتے کا کارنٹین تھا ابھی چائنہ کھل گیا بڑی جان ہے بڑا کرنٹ ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بڑا گہمہ گہمی ہے تو دو تین کانفرنس تھی میں کینوٹ سپیکر تھا اور بلکہ ایسی دوران جرمنی کا چانسلر فرانس کا پریزیڈنٹ برازیل کا پریزیڈنٹ سپین کا پرائم منسٹر تو ملیشیا کا پرائم منسٹر سنگاپور کا پرائم منسٹر بہت لوگ آ رہے ہیں بہت ایکٹیویٹی بیجنگ میں تو اس میں میری ان سے اچھی کپ شپ ہوئی تو پولٹ بیرو ہے ٹوئنٹی میمبر کا ان کی لیڈرشپ سے بھی تو ایک تو انہوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے اور خوش بھی آئینے ساڑھے کو لوگ اتنے خوش نہیں ہے وہ ہماری جو روایتی نالائکی ہے افسوس کہنا پڑتا ہے اگر ہم ان کے وہ آپ کو انویسٹمنٹ میں تین واقعہ تو ہو گئے ایک سال میں چاہے گوادر میں ہوا داسو میں ہوا کراچی میں ہوا یونیورسٹی پروفیسر مار دی ہے کراچی یونیورسٹی پھر دوسرا ہے کہ آپ نے کہا تا ون 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 کو گماتے رہتے ہیں پورے اسلام باد کی بیروکرسی کے اندر ریڈ ٹیپ اتنا لال فیتہ اتنا بڑا ہے ہمارے یہاں اس حوالے سے پلس ان کو ایک مایوسی ہے کہ پاکستان ان کا نہ صرف درینہ دوست ہے بلکہ اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس خطے میں کیونکہ ایک طرف ہندوستان امریکہ کے ساتھ ہے ہم پر اتماد بھی کرتے ہیں ہمیں چاہتے بھی ہیں ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں یہ جو لڑائی چل رہی ہے ایک قسم کی انسٹیبلیٹی چل رہی ہے دوہزار بائس کا تو سارا سال ضائع کی ہے نا ہم نے اسی چیز میں اور پہلا کورٹر بھی اپریل میں بات کر رہے ہیں تو پہلا کورٹر بھی ضائع ہو گیا اسی چیز میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو قیادت ہے اور کسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں اوپوزیشن یا گورنمنٹ اوورال جو پلٹیکل ڈیڈرشپ ہے وہ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ملک کا سوچیں ریاست کے مفادات کا سوچیں عوام کے بہبود اور ویل فیر کا سوچیں کیونکہ یہ اس لڑائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے خیرخانی جن کا آپ نے بیشارت کیا تھا وہ پھر اس کا ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں اور اس سے چین پاکستان تعلقات بھی متاثر نہ ہو جائیں کہیں یہ خدشات ہیں اور یہ خدشات صرف ان میں نہیں میں ابھی ایرو ورلڈ کا بھی چکر لگایا تھا بارین بھی گیا تھا تینک ٹینکس کانفرنس تھی تو جو ہمارے عرب دوست بھی ہیں وہ بھی یہی سوچ ان کی بھی یہی کنسرن ہے یہ جائز کنسرن ہے دیفنیٹلی دیفنیٹلی دوست ممالک ہیں فرنڈی کنٹریز ہیں دی آر کنسرن اچھا کیا چائنہ اس لکنگ فور ادر آپشنز سی پیک کے علاوہ بھی کوئی آپشنز پاکستان کے اندر نوٹ انڈ پاکستان ایران کے ساتھ جا بہار کے ساتھ کوئی آلٹرنیٹ کوئی پلان بھی کے طور پہ تو نہیں اس کو لے رہا لیکن ایک اب بڑی کلیر ہوئی دس سال پہلے سی پیک شروع ہوا تھا لوزہ تیرہ میں اس کے دس سال ہوگے ہوئے ہیں مکمل اس وقت صورتحال مختلف تھی اور آپ نے جو بات کی اب چائنہ کے پاس نئے سٹریڈیجک آپشنز نکل آئے ہیں ایراب ورلڈ ایران آپ دیکھیں آپ سوچ سکتے تھے کہ سعودی عربیہ اور ایران کی تجارت ڈالرز میں نہیں وہ آر ایم بی میں یوان میں ہوگی آپ سوچ سکتے تھے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی صلاح چین کروائے گا اور دونوں سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور بھی سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے الیدہ مویدہ کیا ہے جو ایم بی ایس کا جو ویجن 2030 ہے اس کو انہوں نے لنک کر دیا ہے بیلٹ انڈ روڈ کے ساتھ اور اس میں کوئی بیس پچیس بلین کی انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے چائنہ کی اور ایران کے ساتھ انہوں نے ایک مویدہ پچیس سال کیا ہے جس میں تیل کے حوالے سے ہے تو چائنہ کے پاس تو بڑے سٹریٹیجک آپشنز ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو چین کی ضرورت ہے لیکن اب چائنہ کے پاس اور آپشنز بھی ہیں تو ہم اپنا تھوڑا سا میرے خیل میں سیٹ ار اون ہاؤز ان آرڈر تھوڑی سی ہم سٹریٹیجک کلیریٹی کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چین سعودی ارابیہ ایران کی جو صلح کروائی گئی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے تو افغانستان میں ایس تحقام لانے میں یہ سارا گروپ بڑا بدد کر سکتا ہے کیونکہ چین کی بات افغان طالبان بھی سنتے ہیں کیا چین کی بات کیا اسرائیل بھی سنے گا پلسٹینینز کا اور اسرائیلیز کا جو ایشو ہے اس کو بھی سارٹ اوٹ کرانے کے لیے آئندہ کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے یہ بڑا امپورنٹ سوال پوچھا کیونکہ چائنہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلق اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہائفہ ان کی بندرگاہ ہے اسرائیل کی اس میں چین ایک نیا پورٹ بنا رہا ہے ٹرمینل اور واحد ایشو اس وقت اسرائیل امریکی تعلقات میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چین کے بہت قریب جا رہا ہے یہ واحد مسئلہ ہے اسرائیل امریکی تعلقات میں تو میں نے سنا تھا کہ شاید پلان بن رہا ہے ان کا کہ کوئی پیس پلان وہ ایراب ورلڈ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بھی دے اور انہوں نے پہلے بھی دیا تھا جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا دونوں لیڈرشپ کو محمود عباد صدر جو فلسطین کے ہیں اور بنجمن نیتن جاہو جو وزیر اعظم اسرائیل کے بھی ہے تو چائنہ کی اس کو یونیک پوزیشن ہے اگر امریکہ نے وہ کولڈ وار لے آئے ہیں ان کے قریب تائیوان کے قریب اور ساؤتھ اسٹیشیا میں تو چین جو ہے وہ ان کے علاقے میں اب گھس گیا ہے مشتقی وستہ میں جو روایتی طور پر امریکہ کا اثر کا ایریا تھا there's fear of influence how soon do you see that happening یہ issue جو ہے اسرائیل کا اور پلسٹینیانز کا چائنہ سوٹ اوٹ کرا دیں یہ اتنی جلدی میں نہیں ہوگا اچھا یہ once وہ پہلے چاہتے ہیں کہ یہ جو ایراب ورلڈ ہے اور یہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے یہ settle down ہو جائے پھر ایک اور بھی ہے اگلے مینے الیکشن بھی ہے ترکی میں پریزیڈن اردوگان کا وہ بھی situation stabilize ہو جائے تو چائنہ بڑے عرام سے move کرتا ہے کہ چائنہ ایک ملک نہیں ہے چائنہ is a civilization جس کی پانچ ہزار سال پرونہ تاریخ ہے درست تو وہ بڑے عرام سے سوچ کے وہ planning کرتے ہیں پانچ سال کی دس سال کی اور پھر وہ بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ شی جن پنگ ساپ کو ملا یہ ابھی وائس پریزیڈن تھے دوزار دس کی بات گیارہ کی بات دس سال پہلے پریزیڈن نہیں بنے تھے تو میں نے ان سے ایک گھنٹے کی ملاقات تھی تو انہوں نے دوزار دس میں بات کی کہ ہم دوزار بیس میں یہ کریں گے دوزار تیس میں یہ کریں گے اور دوزار پچاس میں ہم یہ کریں گے اور واقعہ انہوں نے کہا تھا کہ دوزار اکیس میں ہم چین سے جو غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور واقعہ جولائے دوزار اکیس میں کر دیا انہوں نے ہم نے تو جب ہم جاتے ہوتے تھے امریکہ اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بھی ہوتے تھے وہاں پہ پروگرامز ان کو ٹینڈ کرتے تھے ہم نے تو یہ سنا تھا اور دیکھا بھی تھا جو پریزینٹیشن میں کہ امریکہ جو پچاس سال کی پلاننگ کرتا ہے پچاس سال بعد کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اب چینہ بھی اب اسی لیگ میں آگیا ہے دس 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 سال کی پلاننگ تو یہ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں چائنہ بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اور چائنہ اور فوکس بھی کر رہے ہیں ہائی ٹیک پر اور ہائی ٹیک سے کیا مراد ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاوڈ کمپیوٹنگ روبوٹکس یہ جو سارے اور یہ سبزیکس ہیں سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتیمیٹکس تو اب چائنہ پہلے آپ کہتے تھے نا فیکٹری ہے دنیا کی پھر ہم کہتے تھے چائنہ دنیا کے سیول انجینئر ہے کنسٹرکشن کر رہے ہیں اب چائنہ کی لیول اور ہو گیا ہے ہائی ٹیک اچھا چائنہ جی ایک اور چیز سمجھیں گے آپ مجھے کہ ابھی جس ٹھیکے سے ساری چینجز آ رہی ہیں پوری دنیا میں چینجز آ رہی ہیں بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ شیجن پنگ نے کیا کہا ہے اور میکرون نے ابھی فرانس کا صدر گیا ہے میکرون اور اس کی بڑی آو بگت ہوئی ہے شیجن پنگ نے کہا ہے کہ سو سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں آئیں جو اس وقت آ رہی ہیں اور میکرون نے کہا ہے جو صدر ہے فرانس کا کہ تین سو سال کی مغربی بالا دستی کا دور ختم ہو رہا ہے 300 years of western negemonie is coming to an end یا اب یہ بڑی تاریخی بیان ہے بہت بڑی statement ہے تو یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھ see the sun rising from the east نوے سال پہلے we are seeing the dawn of the Asian century میں تھوڑا سی اور بھی آپ سے میں نے باتیں پوچھنی ہیں اور especially یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ کہا سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف تالیویو کی طرف زیادہ تیلٹ تو نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ امریکہ سے تھوڑا تھوڑا پرے ہٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا بریک لے لو واپس آتھو ویلکم بیک جی مشاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہے اچھے شاہ جی ہماری نیبرنگ کنٹری میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں بھی تو وہ انپیکٹ تو ڈیفنیٹلی پڑتا ہے جی نیبرنگ کنٹریز میں الیکشن ہو تو تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ اگر کون سی حکومت آتی ہے تو ہمیں کوئی ہمیں فائدہ کیونے سانوم لیکن کوئی اٹلیسٹ ورکنگ ریلیشن بن سکے دیکھیں جی یہ تو کلیر ہو گیا کہ نرندر موڈی اور بی جے پی ویل ریٹرن ٹو پاور اگین ٹھیک ہے یہ انلیس کوئی بہت بڑا حادثہ ہوئی میں نہیں دیکھ رہا ان کی جو سیونٹی پرسنٹ پاپیلریٹی موڈی کی ٹھیک ہے اور اس نے جو اپنا ہندوتوہ کا بیس ایسا کیا ہے مسلم بیشنگ کے حوالے سے تو ہمیں اس میں سٹریٹیجی کلیرٹی ہونے چاہیے کہ ہماری کیا پولیسی ہونے چاہیے اور ماضی میں میں نے دیکھا جیسے افغانستان کی یہ بھی بات ہو رہی تھی آپ سے اس پر بھی ہم نے کوئی ڈامرڈول کہہ لیں یا کلیرٹی نہیں تھی ہمیں کو غلط فہمی تھی اس کے بارے میں ان کی سوچ بلکل مختلف ہے ایک نظریاتی خارجہ پولیسی ہے تو ہم اس میں تیار رہیں کہ موڈی کا ہے پانچ سال کا ایک نیا دور آنے والا ہے اور ادھر تو انہوں نے جو ڈائنیسٹری تھی گاندی نیرو ڈائنیسٹری اس کو تو اس نے تیار پانچہ کر دیا تیار پانچہ کر دیا مطلب ہے اس نے ڈیمولش ستر سال کے بعد سب سے پرانی جو تھرڈ ورلڈ کی جو تھی موروسی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو تیار پانچہ کر دیا ڈیمولش کر دیا اصلا شاہ جی آج کل آپ پہ نا لوگ نا کہتے ہیں کہ بتانی شاہ جی جیڑے مسلم لیگ نون چھوڑا نا لینے تیر بڑی جیڑا عمران دی فیوریج بیان دیڑے شروع کر دینے ایٹیک کیوں لگ دا جا رہے ہیں میں صرف بات پارٹی لائن سے اب آف کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں میں تو پارٹی کا ذکر نہیں کرتا نہ اپنی پارٹی کا جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے نہ ان کی پارٹی کا میں تو کہتا ہوں کہ جو کرائیسز ہے اس کا راستہ کیا ہے تو اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے وہ تو لوگ پر کیونکہ ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ وہ سٹلوٹ ہوتے تھے کہ آپ اس طرف ہیں آپ اس طرف ہیں اور اگر اگر آپ سرکاری سچ نہ بولیں اور اگر صحیح بات کریں تو فوراں وہ سٹلوٹنگ ہوئی تھی بلنی کیا ہو گیا اس میں اکیلا نہیں ہوں شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ہاں اور مفتہ اسماعیل ہے مفتہ اسماعیل خان اسماعیل ہے اسد جنیجو ہیں انہوں نے ڈاکٹر اسد کرمانی ہے پیر صابر شاہ صاحب ہیں وہے لوگ انہیں بات کی مسفن واز کھوکھر ہے اور اتزاز آسن صاحب ہیں پیوٹ پارٹی سے لطیف کوسا صاحب ہیں تو لوگ بڑے ہیں we are not the only ones میرے خیال میں آپ کو welcome کرنا چاہیے یہ چیز آپ لوگ تنقید کرتے ہیں میں بلکل نہیں کر رہے لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز تو بلکل پارلیمنٹ میں ایشیوز ڈسکس نہیں ہوتے اور وہ مزا نہیں آتا تو ہم ایشیوز کی بات کر رہے ہیں اور راستہ نکالنے کی اور عوام کی بات کر رہے ہیں بلکہ تنقید ان پر ہو رہی ہے جو اس کرائیسز کو حل نہیں کرنا چاہتے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو لڑائی ہے سپریم کورٹ ہو اور یہ بجلی کے بل سے کیا تعلق ہے صحیح بات اس کے تو ایشیوز کی بات ہی نہیں ہو رہی اور اس کا کوئی حل بھی نہیں دھونڈ رہے ابھی تر اچھا آپ تو مسلم لیگ نون کو اندر سے باہر سے جانتے ہیں میں تک کہ آپ تو you know each and everything so میں کوئی اور ورڈی use کر رہا لگا سا لیکن اینیویز the point is کہ میرے خیال ہی مسلم لیگ نون دے اندر ایک گروپ ہے جنہوں شباز شریف صاحب اگر disqualify ہو جان تو ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے is it so یا میں غلط سوچ رہا ہوں میں خیال ایس سچ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اگر کوئی پرائیم نیسٹر disqualify ہو جو پارٹی کا صدر بھی ہے اس کو پارٹی کا تو دھچکہ لگتا ہے لیکن باقی ہر پارٹی کی طرح یہاں بھی dislikes likes ہوتے ہیں اور گروپنگ ہونا کا مطلب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں جمہوریت ہے اور جمہوری سوچ کر رکھنے کے لئے سیاسی بیان دینا شروع کرتا ہے میرا نہیں خلقے ایسی کوئی بات ہوگی کیونکہ اگر کوئی پارٹی لیڈر جب میاں صاحب ڈسqualify ہوئے تھے تو then the whole thing fell apart so it's not going to be like although there's a difference between میاں صاحب اور شباز صاحب میاں صاحب تو تو ووٹ بینک بہت زیادہ ہے کمپریزن کیتے جائے شباز شریف صاحب ووٹ بینک تو ان کا زیادہ ہے شباز صاحب is a good administrator and at least in Punjab he was a very good administrator تو یہاں پہ اسی طرح administration نہیں چلا سکے as a prime minister ابھی تو وہ جو transition بڑی مشکل ہوتی ہے mortal town سے مرگلا hills کیونکہ وہ Punjab کا مزاج صوبے کا مقلب ہوتا ہے اور جو اسلامباد کی حکومت چلانا میں اس میں کئی factors آیتے ہیں کئی different power centers ہیں جکھیں جی Punjab ہو یا سندھ ہو صوبے میں تو chief minister is king وہ تو he snaps a finger the chief secretary can be removed the commissioner can be removed the IG can be removed تو کہتے ہیں نا پنجابیوں چیڑی نہیں پھڑک دی without his تو وہ different مزاج different نظام ہوتا ہے اسلام آباد میں بہت مختلف ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اشو یہ بنا ہوا ہے جناب کے سامنے جو heat face فیس کر رہے ہیں وہ noon league بارے کر رہے ہیں اس گورنمنٹ میں اس حکومت میں اور باقی جو لوگ ہیں پی ڈی ایم والے people's party اس میں شامل نہیں کہ people's party تو پی ڈی ایم میں ہے ہی نہیں لیکن باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی as such اتنی heat face face کر رہے ہیں جتنے noon league کر رہی ہیں اس سارے سیناریو کو سامنے رکھیں ساری چیزوں کو اس وقت کا سیناریو سامنے رکھیں کہ آسفلی زرداری is a very shrewd politician اور people's party نے اپنے کارڈز کافی اچھی طرح کھیلے ہیں اور وہ لمبی طویل جد و جد طویل جنگ وہ کامیابی سے لڑتے ہیں اور پھر جب ان کو ضرور پڑتی ہے تو وہ بارگین بھی بڑا چھام سے بہتر کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں زرداری صاحب نے جو تقریر کی تھی ابھی پچاس سالہ جو اینیورسٹری تھی انہوں نے اوپن لی کہا کہ ہم نے اینیر او کیا مشرف صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے اون اپ کیا اینیر او کو اور انہوں نے اینیر او ہم نے ان سے بدلہ لیا معافی منگوائی مطلب جو انہوں نے ان سے ڈیل کی تھی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مشرف صاحب کو نکالنے میں وردی اتارنے میں امریکنوں کا رول تھا امریکنوں کے ساتھ ہو بڑی کامیابی سے اور انہوں نے ڈیل میکنگ اور اپنے جو ہیں اور بینظیر صاحبہ نے بھی یہ کیا تھا آپ کو نائٹی نائٹی تھری میں جب میاں صاحب کی غلام حساء خان کی ٹسل ہوئی تھی تو اس کی بینیفیچٹری بھی بینظیر سینا اور وہ پاور میں بھی آئی اور انہوں نے اپنے میاں کو جیل سے مزیر بنماوی دیا تو انہوں نے برا کیا ابھی بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے پیپلز پارٹی میرے خیال میں جو بھی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی میرے خیال میں اچھا وہ اس سسٹم کا حصہ آپ کے اور میرے خیالات ملتے جلتے بلکہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ویڈیو بھی ٹیپ بھی پکڑی کی تھی کہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں کہ تو پھر یہ بات ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب سینٹ چیئرمن کا معاملہ ہوا تھا دو دا اٹھارہ میں تو اس وقت بھی امران خان صاحب اور زداری صاحب کٹھے تھے تو آئندہ آنے والی حکومت امران خان اور زداری صاحب کٹھے تو نہیں بنا سکتے میرے خیال میں یہ ممکنات میں شامل ہے شامل ہے بالکل بالکل absolutely you cannot rule it out مطلب ماضی میں کٹھے رہے ہیں میں نے بتا دی دو تین ایشیوز پر تو آئندہ آنے والی حکومت میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کٹھی حکومت بنا سکتے ہیں oh yes i think یہ میرے احساب سے میرے مشاہدے کے مطابق ممکنات میں شامل it is within the realm of possibility کیونکہ اگر انہوں نے اکٹھے تعاون بھی کیا تھا چیئرمن سینٹ کو لانے میں 2018 میں پھر ان کی باتچیت بھی ہوئی اور آپ نے پتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو نکاح کے پی ڈی ایم سے نکل جائیں تو وہ بھی پھر ہو گیا تھا ساری چیزیں تو سامنے ہیں صحیح strategic convergence of interest ہو سکتا ہے ایک اور چیز ایک نئی ڈیویلپن اور زداری صاحب کی یہ کمال ہے کہ وہ بڑا اچھا ان کا جو اسلام آباد کا دس مائل کا ریڈیس ہے اس میں سب سے اچھے تعلقات ہیں زداری صاحب کے تعلقات واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں زداری صاحب نے تعلقات سب سے اچھے رکھے ہیں اور اس دس مائل کا جو ریڈیس ہے اسلام آباد کا اس میں بلاول بٹو بھی بڑا فیبرٹ ہے ایس فارم نیسٹر ایس لیڈر ایس لیڈر ایس لیڈر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت مل کے بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نا کہ we play to win تو وہ پی ٹی آئی والوں نے بڑے اچھے تعلقات کرنے شروع کر دیئے اپنا امریکنز کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک افطار ہوئی تھی امریکن ایمبیسڈر کے پاس تو وہاں پہ پی ٹی آئی والے بڑے موجود تھے وہاں پہ آپ گئے ہوئے تھے جی میں بھی اس افطار میں تھا اور بڑے خوشگوار محول میں پی ٹی آئی کی قیادت موجود تھی ادھر اور ان کے بلکہ جو تھے اس میں پی ٹی آئی کے سارے وزراء بھی چھ ساتھ وزراء تھے اور پی ٹی آئی کی لیے قیادت بھی تھی تو بڑے خوشگوار محول میں ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا تو بلکہ میں نے امریکن ایمبیسڈر کہ آپ اس میں پی 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 بھی ہے مسلم لیگ نون بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے اور سارے کٹھے بیٹھے ہیں جو نوملی کٹھے نہیں بیٹھتے اور جگہ تو افطاری بھی کر رہے ہیں کٹھے اور نماز بھی کٹھے پڑھ رہے ہیں اور امریکی میزبانی کو اے ویسے تارا کومنٹ بڑا ہوتے بڑا مشہور ہوئے ہیں امریکن میسیج لیکن اس نے کوئی جواب ملے تھا ای گوٹ ای بگ لاف فرم دیم تو میرے خیال بھی سب کے تعلقات بڑے خوشگوار تعلقات ہیں پی ٹی آئی نے تو اپنے لوبیس رکھے ہوئے ہیں واشنگکن دو مختلف لوبیس رکھے ہیں تو اس وقت جو ہے نیکس راؤنڈ کی گیم از آن تو پولٹیکل بھی پوسیبیلٹیز کئی حران کن پوسیبیلٹیز بھی ہو سکتی ہیں یہ جو جس کے جو کومنٹ دیا آپ نے کومنٹ کہلیں یا ویسے جو لنکیجز ہے آلائنسز ری الائنمنٹ دنیا میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے عالمی سیاست کی تو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ ری الائنمنٹ شروع ہو جائے گی سارے پیپل ڈگگنگ ڈی ہیلز اپنے صفحے درست کر رہے ہیں صحیح میں دل تو نہیں کہہ رہا فائنڈ اپ کرنے کا لیکن اور آپ کے ویوز کو میں امید رکھتا ہوں کہ عید مبارک بھی کہتا ہوں پیش کی اور امید رکھتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی امن آئے گا چین آئے گا اور کچھ مفاہمت ہوگی انشاءاللہ عید سے پہلے نہیں آئے گی مفاہمت کچھ عید سے پہلے امن نہیں ہوگا ابھی کبھی زدہ مرہا ہے ابھی کچھ حلچل بھی ہوئی ہے اس پر خاموشی سے ہو رہی ہے چلیں لیکن سی جی ہمیں ہمارے کچھ عید سے پہلے ہمارے بہت بہت شکریہ آپ کا فیلحال رانہ مباشر کو اجاز دیجئے دی اللہ حافظ